اگر آپ کا نیوز انڈیا تکوے اور میں ہوں آپ سبھی کے ساتھ فاہیم خان بیہار پاسیوں کے لیے ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ آٹھ تاریخ سے یعنی کل کے بعد لوگوں کو لوگوں کو لوگ ڈاؤن سے چھٹکارہ مل سکتا ہے لوگ ڈاؤن کی عوضی جو ہے وہ ایک جون سے آٹھ جون تک بڑھائی گئی تھی جس کے بعد سکروں کے حوالے ایک خبر نکل کے آ رہی ہے کہ صبح کے مکہ نیتس کمار سبھی جیلہ آدھیکاریوں سے فیڈبیک مانگے ہیں جس کے بعد کل یعنی سوموار کو کرائیسز منیجمنٹ گروپ کی بیٹھک کی جائے گی جس کے بعد سکروں کے حوالے یہ خبر ملی ہے جس کے بعد انلوک کی پرقریہ کو چادو کر دی جائے گی یعنی لوگ ڈاؤن سے لوگوں کو چھٹکارہ مل سکتا ہے اسی کے ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ جو سادی بیوار میں بیس لوگوں کی عنومتی تھی اس میں تھوڑی سی چینجنگ آئے گی اور جیلہ آدھیکاریوں کو یہ نردیس دیا جائے گا کہ جیلہ آدھیکاری ماہول کو دیکھتے ہوئے آگے اپنے حساب سے اپنے جیلے میں لوگ ڈاؤن لگا سکتے ہیں اور 13144 لگا سکتے ہیں تو اس وقت کے ایک بڑی خبر آپ کو نیوز انڈیا تک میں بتا رہے ہیں کس نے ایک مہینے سے لوگ ڈاؤن کی جو پرقریہ چل رہی ہے اور ایک تاریخ سے جو لوگ ڈاؤن 4 کی عوضی بڑھائی گئی تھی آٹھ جون تک ایک جون سے آٹھ جون تک جو بڑھائی گئی تھی جس کے بعد لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ لوگ ڈاؤن آگے اور پڑھائی جائے گا لیکن سکروں کے حوالے یہ خبر ملی ہے کہ سومے کے مکہم اتس کمار سبھی جیلہ آدھیکاریوں سے فیڈ بیک کی ہے جس کے بعد کل سوموار کو یعنی کل ہی سوموار کو کرائیسس مینجمنٹ گروپ کی بیٹھیک کی جائے گی جس کے بعد انلوگ کی پرقریہ کو شادو کر دی جائے گی یعنی بیہار کے لوگوں کو لوگ ڈاؤن سے چھوکارہ مل سکتا ہے سبھی جیلہ آدھیکاریوں کو یہ نردیس بھی دیا جائے گا ستروں کے حوالے جو خبر مل رہی وہ بتا رہا ہے کہ جیلہ آدھیکاریوں کو یہ نردیس دیا جائے گا کہ جیلہ آدھیکاری ماحول کو دیکھتے ہوئے اپنے جیلے میں ڈھارہ 144 لگا سکتے ہیں یا پھر لوگ ڈاؤن بھی لگا سکتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر اور رہت بھری خبر پٹنا سے آ رہی ہے ایسی خبروں کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے ضرور جڑے رہے اور چینل کو سبسکرائب کریں اپنے سہیوگی کی اپنا پرشن تامیس کے ساتھ